اس میں ایک عظیم الشان نام بلکہ اگر ہندوستان میں اسلام کے فروغ اور اشاعت اسلام کے بانی اگر کہے ہندوستان کے اندر تو بیچا نہ ہوگا حضرت خاجہ معین الدین چشتی سنجیری رحمت اللہ علیہ جسے عوام الناس لوگ غریب النواز کے نام سے جانتے ہیں حضرت خاجہ اجمیر خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ عزیزان اگرامی حضرت خاجہ معین الدین چشتی سنجیری رحمت اللہ علیہ یا دراصل ایران کے رہنے والے بہت دولتمن خاندان کے ایک فرد تھے لیکن اللہ رب العزت نے اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی واقعات تفصیلی میں بتانا نہیں چاہتا وہ دولتمن گھرانے کے ہونے کے باوجود اپنے اندر قناعت پسندی اور جتنا جو ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ضرورت کے مطابق دنیا سے لیتے اور اپنی زندگی گزارتے اور اللہ اللہ میں لگے ہوتے وہ اللہ رب العزت کی محبت کی تعلاش میں اللہ تک پہنچانے والے حقیقی بزرگ کی تعلاش میں اپنے مقام سے نکلے اور دنیا کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے وہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر وہ ان کی طلب اور ان کی طلب اور ان کی پیاس بجنے والا سامان وہاں پائے تو بیس سال تک ان کے خدمت میں رہے اور وہاں پر اللہ رب العزت سے کریکٹیوٹی اللہ سے تعلق اللہ والے بننے کی محنت کرتے رہے اور اپنے باطن کی صفائی اور اپنی اصلاح باطن پر محنت کی بیس سال تک اور اس کے بعد وہاں سے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے وہ ہندوستان آئے یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہتیں بنتی ہیں جیسے وہ نظام چلاتے ہیں وہی ایک نظام ہے نہیں ایک نظام مادی ہوتا ہے ایک نظام روحانی ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سنو کہ خلق اور عمر دونوں اللہ کے ہیں خلق سے مراد ظاہری دنیا مخلوقات دکھنے والی دنیا اس میں بھی بادشاہت اللہ کی ہے امر کہتے ہیں نہ دکھنے والی دنیا اس میں بھی بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے جس طریقے سے دنیا کے بادشاہوں کو تخت پر بٹھانا اور اتارنا اللہ کا کام ہے ایسے ہی روحانی لوگوں کو بھی ان کی صلاحیتوں کے مطابق بادشاہتیں روحانی عطا کرنا اور ان سے کام لینا یہ اللہ کا کام ہے ہندوستان کے لئے انتقاب ہوا حضرت خاجہ موین الدین چشتی سنجیری رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان آئے چند دن رہ کر ہندوستان والوں کے مزاج ان کی طبیعت ان کی کیفیت کو دیکھا بہت مناسب ماحول ہندوستان والوں کا پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے آج بھی انہیں اگر اسلام کی صحیح ترجمانی اور بالکل واضح طور پر اسلام کا پیغام ہماری دیگر برادران وطن کو سائنٹیفک انداز میں ان کی لینگویج میں ان کے انداز میں کی جائے تو یقین کریے کہ نقشہ بدلا ہوا ہوگا نفرتیں ختم ہوگی حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو دلی سے اجمیر تک کا جو سفر کیے صرف دلی سے اجمیر تک کے اتنے سفر میں ایک لاکھ آدمی مسلمان ہوئے صرف سفر کے درمیان بہت بڑے جلسے اور کانفرنسز نہیں کی آج ہم سنتے ہیں مختلف جماعتوں کی جانب سے جلسے ہوتے ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے جلسے میں دس لاکھ آدمی آئے ہمارے پاس بیس لاکھ آدمی آئے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بڑے بڑے جلسے کانفرنسز نہیں ہوتے تھے زبان پہ محنت نہیں تھی کہ وہ تقریر کو اپنا یعنی تقریر کے اوپر منجے جائے اپنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو تیار کیا تھا جو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا جو خدمت میں آ کر کے بات کرتا مسلمان ہو جاتا تھا تو عزیزان اگرامی ایک لاکھ تو صرف دلی سے اجمیر جاتے کے راستے میں مسلمان ہوئے بتائیے کہ وہ شخصیت کیا تھی ہوگی کیسے اللہ نے انہیں تیار کروایا تھا ہوگا عزیزان اگرامی حضرت خاجہ موین الدین چستی سنجیری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف واپس آئے اور وہاں سے اپنا کام اپنا مشن شروع کیا اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا لیکن ایک بڑی بات حضرت خاجہ موین الدین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ تھی کہ ان کے سینے میں دل جو تھا وہ بہت ہمدرد درد مند امت کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے تلپنے والا دل تھا کوئی مصیبت زدہ پریشان حال چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو دوست ہو یا دشمن ہو اس کا خیال نہیں کرتے اس کی ضرورتوں کو تکمیل کرتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس سے تسلی سے بات کرتے اس کی بھوک کو دور کرتے اس کی پیاس کو دور کرتے اس کی ضرورتوں کو تکمیل کرتے عوام کے اندر ان کا نام تو موین الدین تھا لیکن لوگ ان کے کیریکٹر کو اتنا دیکھے جب مشہور ہونے لگے دور دور تک لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو اصلی نام تو کتابوں میں رہا لوگ اپنی زبان سے بولنے لگے کہ وہ وہ اجمیر میں رہنے والا جو غریبوں کو نوازتا ہے ہم اس غریب نواز کے پاس سے آ رہے ہیں اپنی صفات کو اپنے کیریکٹر کو لفظ غریب نواز کیا ہے نواز کا مطلب ہے غریبوں کو دینے غریب نواز غریبوں کو دینے والا اور یہ خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے غریبوں کو دینے کا مزاج کس سے سیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے امت مسلمہ کی پہچان ہے موسیقی موسیقی